ڈیپٹی سپیکر صاحب thank you so very much گوھر صاحب point of order پہ point of order ہے بلکل بہت اثر ہے بہت بڑی لسٹ ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کے وساطت سے میں ایک بڑے serious matter کو آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا I wish government کا کوئی representative یہاں بیٹا ہوتا وہ وزیر صاحب کوئی موجود نہیں ہے نہیں ان کا کوئی distinguished guest اس میں بیٹا ہوا ہے committee میں reason یہ یہ کہ آج میرے notice میں ایک چیز لائی گئی جیل میں میں گیا تھا ڈیالا جیل میں ڈیپٹی سپیکر یہ بہت important matter ہے on both sides of the aisle ہم اس بات پہ agree کرتے کہ civilian کا trial کسی صورت military courts میں نہیں ہونا چاہیے جہاں military courts میں جن لوگوں کا military courts میں trial ہوا we do agree to this extent کہ وہ motor supreme court میں سب جوڑ سے supreme court نے وہ اس بات پہ order ان لوگوں کے حق میں کیا تھا جن کا trial ہو رہا تھا سپریم court نے البتہ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی custody civilian custody میں دی جائے بلکہ ان کی custody military courts والوں ہی کے پاس رہی اب اس میں ایک بڑا serious issue لائی گیا آپ کے notice میں میں لانا چاہتا ہوں حسان نیازی اپنی family کے ساتھ نہیں مل سکا اور میں اگر وزیر صاحب یہاں ہوتے ہیں میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا دوسرے کا اس نے وہاں military custody میں خودکشی کی کوشش کی جو بہت serious matter ہے وہ خودکشی کی کوشش کس نہیں کی میں نام وزیر صاحب کو دیتا ہوں ان کی جب ایک منٹ میں اگر آ جائیں میں ان کو family نے مجھے انفام کر دیا اس نے خودکشی کی کوشش کی military custody میں یہ matter بہت serious ہے آپ kindly ان سے یہ explanation منگوال ہے یہ 102 hundred and second civilian تھے جو military custody میں تھے اور ان میں سے 20 کو جو سپریم court میں بتایا گیا ہے کہ وہ convict ہو گئے لیکن وہ بتایا یہ گیا تھا کہ they would be released وہ release ہو گئے عید سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ almost 80 بندے ان کے پاس 82 موجود ہیں جن میں سے خودکشی کی کوشش کی جائے kindly یہ سیوان کو بتایا جائے کہ وہ کس status میں موجود ہے کیونکہ سپریم court نے آج تک وہ case لگایا نہیں ہے میں اس لئے request کروں گا کہ آپ ان سے ضرور کیونکہ سپریم اور ان سے دے کچھو موسیقی